موسیقی اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ اس کو اپنے کاغذ جمع کریں وہ بلکل کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے کوئی کچھ نہیں مانگ رہے انہوں نے صرف آپ سے آپ کے ڈاکومنٹ لینے ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ انہوں نے کمپنی میں جمع کروانے ہیں جب وہ کمپنی وہاں سے ویزا نکالے گی تو آپ کو وہ جو ہے پوری ڈٹیل بتائیں گے آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے کام کرنا ہے اور پہلی سیلری میں سے وہ آپ سے جو ہے پندرہ سو دیرم کٹیں گے ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو ثبوت دکھا دیتا ہوں تو کوشش میری یہی ہے کہ سب دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں آپ اپنے سب دوستوں کو اگر کوئی جانا چاہتا ہوں تو وہ فری بلکل جا سکتا ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے انشاءاللہ مجھے صوف جی یقین ہے کہ وہ ضرور جا سکتے ہیں تو یہ میرا ویڈس اپ ہے میں ویڈس اپ کو اپن کرتا ہوں اور میں آپ کو اس کی پوری مکمل ریکارڈنگ بھی سروا دوں گا یہ ان لوگوں کی ویڈس اپ تھی اور یہ میں نے میسیج کیا تو سلام علیکم بھائی کیا آپ کا ٹھیک ٹھاکا آپ کا یہ نمبر آیا ہوتا اس پہ اخبار پہ ویزے کے لیے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا ڈوٹیل ہے ویزے کی میں ویڈنگ کر لیتا ہوں گیٹ گریلے وغیرہ تو پہلے میں تین سال مسکت لگا کے آیا ہوں ابھی پڑا تھا میں نہ کیے ویزا اور ٹکٹ فری دے رہے ہیں تو میں نے اس لیے آپ سے رابطہ کیا ہے تو یہ میں نے ان کو میسیج کیا تھا اور انہوں نے مجھے جو ریپلائی دیا ہے وہ بھی آپ سن لیں اور آپ بھی ان کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا تو آپ بھی جو ہے ان سے آپ مکمل تفصیل لے کر آپ کام کروا سکتے ہیں یہ بھی ان کی آپ ریکارڈے سن لیں السلام علیکم میرے نام آجد علیہ اور میں دبائی میں عبداللہ ٹیوریزم گروپ اللی سی جلا رہا ہوں ہمارا ادارہ یہاں پر کمپنیز کو منٹ پاورو سٹاپ پروائیڈ کرتا ہے ہم منٹ پاورو کی سرویسیز دیتے ہیں جس میں ایڈو کمپنی ہے اعتصالات کمپنی ہے اس طرح کی بہت تین چار بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کو ہم جو ریکیوریمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہمارا پر اسٹرم ڈمارس موجود تھی اس کے کارڈنگ میں نے ایڈویٹیزمنٹ دی ہے تاکہ ہم پاکستان سے کیونکہ چونکہ میں خود پر ایک پاکستانی ہوں پیس ہی انڈیا سے اور مہتی ادر کنٹری سے بھی ہم سٹاپ منٹ پاورو لیتے ہیں لیکن چونکہ مہت پاکستانی ہونے کے ناتے میری فرس پوریٹی ہے کہ میں پاکستان سے ہی زیادہ سے زیادہ سٹاپ یہاں دو بہی میں اجاز کروا دوں تو ڈیٹیل انشاءاللہ جو جو ویکنسیز ہوں گی اس کی ڈیٹیل آپ کو ساتھ ساتھ میں پروائیڈ کرتا رہوں گا رائٹ نو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ کا فرس پی آپ نے اپنی ایک تصویر اور آپ نے اپنی ایک سی وی یہ تین ڈاکمٹس آپ نے مجھے ابھی سینڈ کرنے ہیں کانلی ڈیٹیل مجھ سے آپ نہیں لیجئے گا کیونکہ میں ایک ایک مندے کو ڈیٹیل نہیں دے سکتا میں ایک میسی بنا کے تمام لوگوں کو فارورڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ ہمیں فالو کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام لیگر طریقے سے ایک رائٹ ویسی کیا جائے تو جو انسٹریکشن آپ کو دی جائیں گی آپ نے جس اس کو فالو کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو تمام پورسیجر کی سمجھا جائے گی چارجز کے حوالے میں آپ کو کلیہ کرتا چلوں چارجز ہم آپ سے بلکل نہیں لیں گے کیونکہ چارجز ہم جن کمپنی کو سٹاپ روائیڈ کرتے ہیں ہم ان سے چارج کرتے ہیں اور آپ سے 50% ہوں کمپنی سے ہم لیتے ہیں اور 50% ہوں ہم آپ سے لیتے ہیں ہماری ٹوٹلن 1500 دیرم ہم کمپنی سے چارج کرتے ہیں اور 1500 دیرم ہم آپ سے چارج کریں گے لیکن جو 1500 دیرم ہم آپ سے چارج کریں گے وہ ہم آپ کی فرس سالی میں سے کٹیں گے آپ نے کسی قسم کی کوئی پیمڈ مجھے یا پاکستان میں یا کسی مدارے کو پے نہیں کرنی آپ نے چھوٹے ملٹے جس اپنے ایکسپینڈیچرز دو پاکستان میں لگیں گے جیسے میڈیکل کا کرچہ ہو جاتا ہے آپ کی ایمبیسی کی فیس ہوگی آپ کا پروٹیکٹر کا کرچہ یا آپ کا انگریش آئی ڈی کارڈ یہ کچھ اخراجات ہوتے ہیں جو آپ کے پرسنل اخراجات ہیں جس وہ آپ نے خود بیر کرنے ہیں ادروائز باقی کوئی بھی خرچہ آپ نے نہیں کرنا پھلحال فرسٹ اب یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس جس میں اگر بیٹ کرتوں آپ کا پاسپورٹ اس کا فرسپیت آپ کی سی وی اور آپ کی پیچر یہ تینوں چیزیں ہیں اور اگر کولیفکیشن ڈاکومنٹس ہیں تو وہ بھی مجھے فارور کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے جس پوزیشن میں اجیسمنٹ ہوتی ہوئی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو کسی نہ کسی کمپنی میں کسی نہ کسی لیول میں اجیس کروا دیں رائیٹ ناو جو کنسیز آؤ ایتل سلاک اور ڈو کے لیے ہیں لہٰذا آپ مجھے اپنے ڈاکومنٹس پیجیں آپ کے ڈاکومنٹس ہم جیسی آپ کے ڈاکومنٹس آئیں گے اگلے ہی پانچ مند میں وہ آگے فارور کر دیے جائیں گے very next day نہیں تو within two days کے اندر اندر ہمیں کمپنی کی طرح سے رسپونس آ جاتے جیسے ہی رسپونس آئے گا آپ کو انشاءاللہ آپ کی اترسلیکشن ہوتی ہے اس کے ہم آپ کو لیس بچوا دیں گے اس کے اقارڈنگ next step کیا ہوں گے وہ میں آپ کو step buster بتاتا رہوں گا ڈیوٹیز کیا ہیں ڈسکرپشن کیا ہیں ڈیوٹیز کیا ہیں وہ تمام ڈیٹیلز ابھی آپ مت پوچھئے گا کیونکہ پہلے آپ کی سیلیکشن ضروری ہے اگر وہ ہوتی ہے تو دن ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ سیلیکشن اور اس میں یہ یہ جیوٹیز ہوں گی پہلے پوچھ کر آپ اپنا رمالہ ٹائم پلیز مت بیس کیجئے ٹھیک ہے thank you so much امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھیں گے اور جو جو اپنے پروسیجر کو فالو کا لے کے چلنا چاہ رہا ہے کارلی فرس ٹپ کمپلیٹ کریں اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کریں باقی نیکس ٹپ آپ کی سیلیکشن کے بعد thank you so much best of luck اللہ حافظ دوستو یہ تھی اس کی ریکارڈنگ مجھے آئی ہوئی تو وہ بھی بالکل صحیح کہہ رہا ہے جب آپ اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا دیں گے وہاں سے اوکے ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو بتائے گا آپ کی اتنی سینڈری ہے اور آپ کے اتنی ڈیوٹری ٹائم ہے اگر آپ کو وہ پسند آئے تو آپ آگے آگے اس کو اوکے کریں برنہ آپ جو ہے رہنے دیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور میں اس کا نمبر ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کا نمبر آپ سیف کریں ورساب میں اور وہاں سے آپ اس کو اپنے جو ہے اس سے آپ بات کریں اس کو آپ ریکارڈنگ کر کے پہل دفعہ بھیجیں وہ آپ کو ریکارڈنگ بھیجیں گے اس کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹ کو بھیجیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور کام ہوگا تو آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور سینڈ کرنا شاید اسی بہانے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو انہوں نے اس نے بولا بھی ہے کہ یہاں پہ کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے جو پہلے سیلٹ ملے گی اس میں سے وہ پیسے آپ کے پندرہ سو دھرم کٹیں گے تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ